اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں تابش آشمی اور آج ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی اپسوڈ اور ایک کمال گیس کے ساتھ تو شروع کریں بس 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 ہویا بہنیا 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 یہ بھی دیکھ لیں بہت آج کی ہمارے گیس بہت ہی خاص ہیں آپ ایک لائیر ہیں آپ سینیٹ میں بھی رہ چکے ہیں آپ سینیٹ کی دیفینز کمیٹی کے چیئر پرسن رہ چکے ہیں آپ یومن نائٹس کمیٹی کے چیئر پرسن رہ چکے ہیں آپ ایک کمال لائر بھی ہیں تو ہاتھ چلیں گے ایک انو کی چال put your hands together for ولید اقبار شکریہ 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 ولید بھائی شو کی روایت سی ہے کہ جو بھی گیسٹ آتا ہے وہ ان کو شیر سناتا ہے اب آپ پی ٹی آئیس ہیں آپ سے شیر شیر کا کہہ کر مجھے عجیب سا تو لگ رہے لیکن بہرحال سنا نہ دھو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے ساکی بیٹھئیے سر ہے سر یہ آسنا منائے آپ غالباً لہور جلسہ سمجھے بہت اچھا چلیں ایک بات تو ہمیں اپنے روایت کے مطابق لگتی ہے کہ پنڈال بھرا ہوا ہے پنڈال بھرا ہوا ہے یہ ہے یہ ہے اور ہمارے ہاں تو اکثر یہی ہوتا ہے پنڈال بھرا ہوا ہے پنڈال سارے بھرتے ہیں آپ کے اچھا سر یہ ہے کہ میں اسی بات سے ایک سوال نکالوں گا آپ کا تعلق کھلے عام پی ٹی آئیس ہے ملکل ہے جی پی ٹی آئیس ہے اور آپ تب بھی بہا رہے ہیں کیا آپ آپ کہتے ہیں تو واپس میں چلا جاؤں اندر ہو جاؤں میں پوچھنا جا رہا ہوں کہ آپ صحیح سے پی ٹی آئی میں نہیں ہیں کیا نہیں جی میں نے بھی کوئی آٹھ دس دن گزارے ہیں آٹھ دس دن گزارے ہیں لیا جیل میں نو دن اور ایک دن کوٹ لگ پر جیل میں گزار چکا ایک دن کیا مطلب ان کو پسند نہیں آیا آپ جی نہیں انہوں نے کوشش یہی کی تھی کہ جہاں دور سے دور تک بھیجا جا سکتا ہے جہاں فیملی نہ آسکے جہاں کوئی ملنے والے نہ آسکے مجھے نہیں پتا پولیٹیشنز کو سب کو بی کلاس ملتی ہے یا اگر بوری نظر ہو تو عام سی جیل ملتی ہے آپ کو بی کلاس ملی یا عام جیل ملی دیکھیں جی پجاب میں تو دو کلاسیں ہی ہیں ایک ہے کامن کلاس اور دوسری ہے بی کلاس جس ہے بیٹر کلاس اور فرق یہ ہے سر کتنا فرق فرق یہ ہے کہ جو کامن کلاس ہے اس میں آپ کو ایک سیل ہوتا ہے جس میں فرش پہ آپ کمبل چادر سی ایک بچھا کمبل سا بچھا کے وہ گھتا بنا ہوتا ہے اور کمبل ہی آپ کا تکیہ ہوتا ہے اور آپ زمین پہ سوتے ہیں اور ایک تین فٹ کی دیوار کے دوسری سائیڈ پہ سنک نہیں ہوتا بس وہ ایک جس کو آپ دیسی ٹوائلٹ کہتے ہیں وہ ہی آپ کا سنک ہوتا ہے وہ ہی آپ کا نلکہ ہوتا ہے اس نلکے میں آپ پرتن بھی دھوتے ہیں نہاتے بھی ہیں اور وہ ہی آپ کی جو باقی روزمرہ کی حاجات سب وہی ہو رہا ہے جی بالکل جی ایک سیل میں پر سیل ایک ہی بندہ ہے یا بندے بھی زیادے ہیں اس کیس میں تو مجھے قیدہ تنہائی میں رکھا گیا تھا بلکل سولیٹری کنفائنمنٹ اچھا سر بیٹر کلاس کیسی ہوتی آپ کا بھی بیٹر کلاس دیکھنے کا مجھے تو ان آٹھ دنوں میں یا نو دنوں میں بیٹر کلاس نہیں ملی اچھا سر شروع سے شروع کریں گے پولٹکس پر بات کرتے رہیں گے جیلوں کی بات بھی ہوتی رہے گی تعلیمی جو سرگرمیاں رہی ہیں آپ کی آپ نے امریکہ سے افتدائی تعلیم حاصل کی افتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اعلی تعلیم آپ امریکہ سے حاصل کرنے گئے ترس تعلیم کو بیلنس کرنے کے لیے آپ واپس پاکستان آئے پھر آپ واپس چلے گئے امریکہ آپ ایک جگہ ٹھیک سے تعلیم کیوں نہیں حاصل کر رہے رشیہ بھی گیا کہتے ہیں جی علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے یہ چین بھی دین لیکن اب یہ دیکھ رہا ہے چین والے تو یہاں آگئے اگر آڈینس آئی بھی ہے بڑی دور دور سے بہت دور دور سے آئی بھی ہے ان سے بات کریں گے ان کے لیے ان کے پاس آپ کے لیے بہت سارے سوالات حوامی سوالات لاو بھئی پہلا کون ہے اسلام علیکم مالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا مانور یاسر مانور آپ کیا کرتے ہیں ایم سوشل میڈیا ورکر سوشل میڈیا ورکر کیا ہم لائک کومنٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ رانڈ سارا کچھ مارڈر لیکٹنگ شو بیز میں سب کچھ سوال کریں گے صرف میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل خان صاحب کو کوئی بانی ہے پی ٹی آئی کہہ رہے کوئی کیدی نمبر آٹھ سو چار کہہ رہے اور کوئی کاسم کا اببہ کہہ رہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے بارے میں بتائیں کیا آپ تاثرات رکھتے ہیں ان کے کسی نام سے پکارنا ریلیونٹ نہیں ہے ان کا پیغام اور ان کا نظریہ کیا ہے وہ جادہ ہے وہ اچھا نکال لیا ابھی وہ اچھا نکال لیا نام لیا بھی نہیں اور لے بھی لیا اچھا میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں گا کہ آپ نے بڑا اچھی بات کی لیکن خان صاحب نے ٹکٹ جن لوگوں کو دیے مجوریٹی آف دے کیبینٹ جو تھی 2018 سے پہلے جو ان کی حکومت تھی 2022 تک اس میں سارے لوگ وہ ہی تھے جو پہلے سے سیاست میں تھے زیادہ تر فہواز چودری صاحب تھے فہیاس چوہان صاحب تھے فردوس آشکابان تھی سارے تقریباً کیبینٹ کا نام لوں گا سارے پرانے منجوے سیاستدان تھے پہلے سے پولٹکس میں آئے ہوئے تھے آپ جیسے لوگ تو ایکسپشنز تھے پٹی آئے میں لیکن ٹکٹ تو پرانے لوگوں کو دیا ہاں جی تو انسان سے غلطیاں نہیں ہوتی اور آپ نے جن کے نام لیے وہ پارٹی ہماری صاف نہیں ہوگی کہ وہ سب چلے گئے ہیں پارٹی چھوڑ کے پارٹی تو اتنی صاف ہوگی اب آپ صاف ہو اب آپ نام گنوانا شروع کریں اب نام گنوانا شروع کریں کونسے ایسے نام ہے جو پرانے سیاستدان ہے اب جتنے سارے فرنٹ لائنز کے اندر اب آئے ہوئے ہیں جو پہلے کبھی سیاست میں تھے باپ بتائیں اب بہت سے ان میں صرف ابھی ایک باپ آتا میں ایسا نہیں ہوں پٹی آئی خلاف مگر ایسا ہے اب تو سارے وہ جو منجوے سیاستدان ہیں وہ آنی پا رہے ہیں یا آنی سکتے یا جو بھی ہے جو اب بچے ہیں وہ تو آجیں گے اس میں کیا بڑی بات ہے تو ساوری صاف ہوں گی میری ایسے نہیں اتنا آسان یہ نہیں ہوتا میرے خیال میں جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت بڑے لیڈرز ہیں لیکن جب آٹھ فروری کو لوگوں نے پیلٹ پیپر پکڑا اور اس پر ٹھپے لگائے تو پتہ لگیا کہ یہ تو ہے اصل مطبول شخصیت کون ہے یہ تو ہے باقی ساری جو ہیں وہ ماضی کے ہیں یا حال کے ہیں یا مستقبل کے ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے اور کس کے پاس ہے سوال اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا کیا نام ہے محروز خان محروز کیا کرتے ہو بٹا میں جوب کرتا ہوں سر کیا جوب کرتا ہوں پولٹری فیرڈ میں جوب کرتا ہوں پولٹری کمپنی ہے اچھا ما شاء اللہ اپنی ہے نہیں اپنی نہیں ہے فیلحال جوب کر رہے ہیں مرگیوں کی مرگیوں کی کمپنی ہے تو اس میں کیا کرتا مرگی بنتا میں اکاونٹرن ہوں نہیں مرگی نہیں بنتا سوال سوال میرا سر سے ہے سر جیسے کہ ریسنٹلی ابھی پولٹیکس میں ابھی الیکشنز گزرے ہیں تو میرا ایک میجر سوال یہ ہے کہ ہماری جو یوت ہے انہوں نے ایک بہت بڑا یعنی کہ پلس پوائنٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو یعنی کہ ووڈ دیا ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آگے کا کیا سٹیٹیجی ہوگی پی ٹی آئی کی وہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوت کس طرح دیکھ رہی آگے پی ٹی آئی کو نظریہ کس طرح لے کے چلے گی پی ٹی آئی کیونکہ بانی پی ٹی آئی تو چیئرمنٹ تو جیل میں ہیں تو ہم کس طرح یوت کو کس طرح لیڈ کریں گے آگے سے پی ٹی آئی یہ سر اس میں ایک ری فریزنگ کر دوں آپ بھی اور تقریباً تمام پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز اور ایک ریڈ دوں گا جماعت اسلامی کو ان میں یہ نہیں دیکھنے میں آتا ایک چکسیت کے پیچھے چلتی ہیں پوری پارٹیز چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو مسلمنگ نون ہو پی ٹی آئے ہو پی ٹی آئے میں بانی نہیں ہے ان جیسی کرزمیٹک پرسنیلیٹی یا ان کا جو نظریہ ہے وہ پی ٹی آئے کے نظریہ بانی پی ٹی آئے ہیں یا کوئی اپنا پرسنیل نظریہ بھی ہے کہ اگر نہ بھی ہوں وہ نظریہ کنٹینیو ہو ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے جی جب پی ٹی آئے قائم ہوئی تھی انیس سو چھانوے میں تو اس کے دو ستون تھے اور وہ دو ستون ابھی تک وہی ہیں نمبر ایک کہ ہمیں کرپشن سے بدونوانی سے پاک نظام چاہیے اور نمبر دو کہ طاقتور اور کمزور کو قانون کی نگاہوں میں برابر کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے اور کمزور کے لیے جو قانون کچھ اور ہے تو یہ میسیج اور یہ نظریہ تو ہے شخصیات جو ہیں وہ تو بدل سکتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں لیکن ہمارے جو برے صغیر میں ایک پیٹن پایا جاتا ہے وہ یہی ہے یہ پورے برے صغیر میں ہے بہت سے ہمارے سارک کنٹریز جو ہیں جی کہ پولٹکس جو ہے وہ دینیسٹک دینیسٹک میں تو انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے کچھ فیملیز نے ان کو مطلب کہ ای جے پی کوئی ڈینیسٹی نہیں ہے لیکن کانگریس ڈینیسٹی ہے بالکل ایسی ہے اسی طرح پاکستان میں پی ایم ایل این اور پی 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 ڈینیسٹی ہیں لیکن پی ٹی آئی ڈینیسٹی پی ٹی آئی میں پھر کیا ہوگا فور اگزیمپل خان صاحب سب نے ایک دن جانا ہے میں نے جانا ہے آپ نے جانا ہے خان صاحب خدا نہ خواستہ نہیں رہے پھر ریٹائرمنٹ لے لی پولٹکس میں نہیں رہے پھر پی ٹی آئی رہے گی یا سب چلے جائیں گے بالکل رہے گی جی اچھا آپ لوگ سارے بیٹھے ہوئے خان صاحب نہ ہوتے پی ٹی آئی کے بانی تو آپ ووٹ کرتے تو آپ سر یہ تو میں نے ان کو لے کر نہیں آیا یہ آئے ہیں آزاد لوگ ہیں لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آپ خود سوچیں ایم کیو ایم جیسی پارٹی تھی کراچی میں ان کو ووٹ پڑتے تھے پچیس پچیس سیٹے لیتے تھے وہ تنظیم ان کی ختم ہو گئی ان کے جو بانی تھے وہ الگ ہو گئے اب ان کو ووٹ کم پڑتے ہیں ابھی سترہ سیٹے پڑی ہیں مگر وہ خود بھی نروس ہیں ان سیٹوں کا بارے میں لیکن ایسا ہے کہ اس طرح خان صاحب کی پارٹی میں یہ لوگ تو خان صاحب کے لیے ووٹ دیا ہے یہی جو بات ہے کہ یہ جو لیگیسی کیا چھوڑ کے جائیں گے خان صاحب یا انہوں نے کوئی جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک بلڈ کی ہے ٹیم جو ان کے بعد اس نظریہ کو پش کرتی رہا گے جی میرے خیال میں اس وقت جو ٹیم بلڈ ہوئی ہے اور جو ہو رہی ہے وہ جو آپ نے دو آزار اٹھانہ والی ٹیم جس کے نشان دہی کی اس سے کہیں آگے ہے اس کام میں اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب تو قید تھے آٹھ فروری کو اور آج بھی قید ہیں قیدی نمبر 804 ہے لیکن پی ٹی آئی کے ایک پوری ٹیم تھی جس نے اکیسویں صدی کے تمام تر وسائل کو اور ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے یہ تو ہے کس بات کو یقینی بنایا اور صرف انہوں نے نہیں یقینی بنایا ووٹرز نے بھی یقینی بنایا بلکل صحیح بات کیا کہ امیدوار کو ووٹر تک رسائی کس طرح حاصل ہوگی میں ترین کام کیا یہ اور ووٹر کو امیدوار تک رسائی کس طرح حاصل ہوگی کیونکہ میں آٹھ فروری کو فیلڈ میں تھا لاہور میں ہی تھا لیکن کافی لاہور کے حصوں میں گیا اور میں نے دیکھا ووٹرز کس طرح ووٹ دینے آ رہے ہیں اور کس طرح جب سیلیلر موبائل سروس بند تھی انٹرنیٹ سروس بند تھی اس کے باوجود کس طرح سے وائی فائی سے آس پاس کے گھروں سے کنیکٹ کر کے لوگوں نے خوج نکالا کہ کہاں کونسا کونسا اور کتنے مسلیڈنگ جو تھے کتنے گمراہ کن بیلڈ پیپر کے اوپر اس طرح سے ملتے جلتے یعنی کہ ہر حد کنڈا استعمال ہوا لیکن اس کو بھی عبور کر کے لوگ آگے آئے تو اس دن نم تھی یہ مٹی بالکل تھی جی لیکن اس کو باقاعدہ پورے جسے کہتے ہیں نا پورے پل جوبن پہ جا کر کے نا اس کو مسخ یا ڈسٹارٹ بھی کیا گیا ہے اچھا یہ تو میں ایک ریڈ دوں گا ایک ریڈ دوں گا سار آپ لوگوں کو ایک تو اتنے نامناسب حالات میں اتنا بڑا ووٹر ٹان آؤٹ اور جو چار کروڑ ایکسٹرا ووٹر نکلا ہے لاسٹ ایئر سے وہ میرے خاصل سے وہی سارا پی ٹی آئی کا نیا ووٹر تھا اور جس طرح سے آپ لوگوں نے پابندیوں کے باوجود اتنے ملٹپل آج تک اتنی فورم ٹورٹی سیویل ٹورٹی آئیف کا نہیں پتا تھا ہم لوگوں مجھے خود پتا نہیں تھا لیکن اتنی اویرنس پولٹیکل اویرنس جس طرح عوام کو پی ٹی آئی کے وجہ سے ملی ہے ڈیٹ کریٹ گوز تو یو گائیز بہل اچھی بات ہے ہمیں ضرورت بھی دی اتنا سوال کس کے پاس ہے اسلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے آپ کا بھائی کلیم اللہ کلیم اللہ آپ کیا کرتے ہیں میں فارماسیسٹ ہوں اور فارماسیوٹیکل کمپنی میں کوالٹی میڈیسن بناتا ہوں کوالٹی میڈیسن بناتا ہے یہ نہیں کہ دو نمبر بناتی نہیں نہیں کوالٹی کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے ویری گوڈ سر کوئی سوال کریں گے تابش بھائی میرا آپ سے کوئیسٹن ہے کہ میرے ایک کولیگ ہیں فارماسیسٹ ہیں رمضان صاحب اور ان کا معاملہ بڑا سنگین ہے کیا ہو گیا سر وہ خود پانچ فٹ کی ہیں لیکن انہیں لڑکی ساڑھے پانچ فٹ کی چاہیے تو اس کا کوئی حل بتا دیں سر آپ کو بھی ساڑھے پانچ فٹ میں کوئیسٹن ہے نہیں تابش صاحب میرا کا تو چھے فٹ ہے لیکن سوال آپ سے ہے تو آپ جواب دیں نا اس کا بیٹا میں ایسا ہے کہ میرا کا سیڑھیوں کا کام ہے بیٹا میں کیسے بتاؤں گا کہ پانچ فٹ کے آپ فارماسیسٹ ہیں آپ خود دوائیوں کا بتا ہے آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے وہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل کیسے ہوگا جو اشبار ہے وہ اپنی بیگموں کے ہیں ذرا ادھر آنا بات سنو وہ نیچے آئیں گے بس بس وہی موقع ہے آپ سے لیکن مل نہیں رہی نا مسئلہ یہ ہے وہ ڈونڈی ہے میں اس کا جواب دے دوں انہوں نے کہیں سوشل میڈیا کو بروے کار لائیں سوشل میڈیا میں قد کاش کا ورہ فڑک رام سے پیدا ہو سکتا ہے یہاں تک کی تصویر لگا ایسے انگل سے اپنی تصویریں کھچوائیں کہ وہ خود چھ فٹ کے لگیں تو ساڑھے پانچ فٹ کی بیگم ان کو بڑی آسانی سے مل جائے گی اور شاہدی تک وہ بیٹھے رہے کھڑے نہ ہو تاکہ فتا نہ چلیے کہاں تکے کہی ہے صحیح کلیب اللہ آپ کی اپنی پرسنل شاہدی ہو چکی ہے بھائی یا سر شاہدی نہیں ہوئی نکاح ہوئے بھی یہی ہوتا ہے بھائی یہی ہوتا ہے بھائی اور کیا سوچ رکھا ہے آپ سوچ رکھا ہے سوچ رکھا ہے سوچ رکھا ہے very good مبارک ہو بھائی اگلا گول ہے السلام علیکم والیکم اسلام کیا نام آپ محمد اللہ اللہ آپ کیا کر رہے ہیں کرپٹو ٹریڈنگ کرپٹو ٹریڈنگ بٹکوین بٹکوین میں کما لیتے ہیں یا جی الحمدللہ میری اکیڈمی آن لائن ایک پڑھا رہے ہیں آپ وہ جو پڑھا کے لوگ پیسے کماتے ہیں تو میں میں سکھاتا ہوں کس طرح ڈوبنا ہے پیسے بالکل تو سوال کریں میرا آپ سے سوال ہے سر کہ آپ کو سکون کے لیے دل میں کیا چیز کرتے ہیں سر سکون دل کو سکون کیسے ملتا ہے آپ کے واہ گہرا سوال پوچھ گیا لگا دل کو سکون کیسے ملتا ہے کونسے چیزیں سکون دیتی ہیں آہ 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 فلم میں ڈرامے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں سر کام تو آپ نے ڈراموں میں کیا ہے آہ میں فیلڈ ایکٹر اپنے آپ کو تصور کروں گا میں نے فیلڈ ایکٹر فیلڈ ایکٹر فیلڈ ایکٹر ناکام فنکار واہ واہ یہ جب میری عمر بیس بائیس سال تھی نون سٹیٹ ایکٹر تو نہیں رہے آپ آہ نون سٹیٹ ایکٹر فیلڈ ایکٹر نون سٹیٹ ایکٹر کبھی کے بار فیل بھی ہو جاتے ہیں جی جی اس لحاظ سے فیلڈ ایکٹر نہیں رہا ہوں جب بیس بائیس سار عمر تھی تو اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا تو اسے ایک دو سیریلز میں کام کیا لیکن کوئی خاص اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہیٹر میں تھوڑا بہت کام کیا لیکن اس میں تھوڑا سا ٹی وی سے بہتر پرفارمنس ایکٹنگ اچھی نہیں کر پا رہے تھے نہیں مجھے کرنی آنی رہی تھی لیکن تھوڑا سا جو اس میں ایکسپوزر مل گیا وہ آگے کی ٹریننگ اچھی ہو گئی کیونکہ پالٹکس کی پالٹکس کی بھی وقالت کی بھی ٹیچنگ کی بھی اس میں ایکٹنگ ضروری تینوں میں سب میں فن کاری تو کرنی پڑتی ہے لوگوں کو یہاں پہ نہیں پتا دا گریٹ سر علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے پوتے ہیں ولید سر سر آپ کے تو گھر میں علامہ اقبال قصے چلتی ہوں گے آپ نے تو ڈائریکٹ سنے ہوئے ہیں اور وہ سنت کے ساتھ قصے ہیں سارے تو آپ کے والد بتاتے تھے دادا کیسے تھے ہمارے جیسے ابباب داتے تھے کہ تمہارے دادا ایسے تھے جی بلکل جی کوئی ایسا قصہ جو ہم لوگوں نے نہ سنا ہو ہم اقبال کو ایسا گریٹ فلوسفر ایسا گریٹ شاعر یوں سب مانتے ہیں کوئی ایسا قصہ سنائیں جس سے ایسا لگے کہ یار وہ ہماری طرح کبھی شرارت بھی کر لیتے تھے کوئی اچھی بات ایسی کہ لگے ہماری طرح کہ انسان بھی تھے کبھی دیکھیں جی میرے والد نے ان کی خوشکسمتی بھی تھی اور بدکسمتی بھی کہ صرف چودہ سال کی عمر تک انہوں نے اپنے والد کا سایہ بلکہ والدہ جو تھی ان کی میری گرانڈ مدر وہ اعلامہ اقبال سے تین سال پہلے وفات پا گئی تو میرے والد اور ان کی چھوٹی بہن جو ہیں وہ بالکل یتیم ہو گئے تھے چودہ سال آٹھ نو سال چھوٹی بہن آٹھ نو سال کی تھی میرے والد چودہ سال کے تھے لیکن جتنا ان کا اپنے والد سے رہا اور میرے والد کا خاص طور پہ ایک چھوٹے بچے اور ایک ٹینیجر کے طور پہ اس میں جو ایک نمائی بات مجھے اکثر مجھے سننے کو ملتی تھی وہ یہ تھی کہ علامہ اقبال ایک سخت طبیعت کے تھے اور ان کا زور کس بات پہ تھا وہ تھا سادگی پہ یعنی کہ بچوں کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے حد مقرر کیوی تھی کہ کپڑا اگر لینا ہے تو اتنے روپے سے زیادہ کریں اس تمہانے میں جس طرح تھا کہ دس روپے سے زیادہ کا کپڑا نہیں لینا بارہ روپے سے زیادہ کا جوٹا نہیں لینا اور کبھی کوئی تجاوز ہو جاتا تو اتنا برہم ہوتے کہتے کہ مجھے تمہارے طریقوں سے امیری کی بو آ رہی ہے اور اگر تم اس طرح کرتے رہو گے تو میں تمہیں خدر کے کپڑے پینا دوں گا لیکن اپنے بیٹے سے مخاطب کر کے لیکن جب ان کو یہ پتا لگتا کہ ان کا بیٹا میرے والد کا نام جعوید اقبال تھا ان کا بیٹا جعوید اقبال جو ہے وہ بستر پہ نہیں سویا زمین پہ سویا ہے بڑے خوش ہوتے کہ وہ درویش طبیعت کے آدمی تھے اور پھر انہوں نے اپنی والدہ جب چھتیس سنتی سال کی عمر میں والدہ ان کا انتقال ہوا تو اردو زبان کا عظیم ترین برسیہ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے لکھا جس میں وہ کہتے ہیں خواہ میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے پر رہے گا بے قرار خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا پھر دعائی نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا اپنی والدہ کے لیے بہت سے ٹریبیوٹس انہیں گے چھوڑے دے بریک کا لیجئے واپس آئی آسنا منائے کا ہی نہیں جائے گا تالیہ وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بنیں گے جی اور اور بڑی واضح اکثریت سے وزیر اعظم بنیں گے کیونکہ اس بات میں پاکستان کے اور ہندوستان کے وزیر اعظم بنیں گے حالات بڑی مشکل ہے وزیر اعظم وائکم بیک ٹو حسنا منائے میرے ساتھ موجود ہے ولید اقبال صاحب ولید بھائی ابھی کچھ آڈینس زندہ باقی ہے ان سے اور بات کریں گے اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے دوست تاشفین احمد تاشفین احمد کیا کرتے آپ جاب کر رہا ہوں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ساری دوائیاں والے آئے ہیں بھئی کیا سینی کیا سوال کریں گے تاشفین میاں میرا سوال ولید صاحب سے ہے کہ ایک دور تھا پی ٹی آئی پہ جب ہر کسی کو کال آ رہی تھی اور جو کال نہیں تھا اٹھاتا وہ خود اڑ جاتا تھا واہ تو کیا آپ کو بھی کال آئی تھی کہ آ کے کنفرنس کریں تو یہ اطلاع آئی کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے اور اس کی پھر فوٹی جانا شروع ہوئی ٹیلی ویژن تو چلیں اس پہ بلیک آؤٹ تھا سوشل میڈیا سے کہ وہاں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے لوٹ مار شروع ہو گئی ہے جلاو گھراؤ ہو گیا ہے تو جب تشہدد کی طرف ایک موب یا ایک مظاہرے کا سلسلہ ہو جائے تو میں نے تو اس وقت یہی محسوس کیا کہ بہتر ہے گھر پہ ہی رہا جائے لیکن میں نے ہمیشہ یہی اپنی موقف رکھا ہے کہ یہ جنہوں نے بھی کیا وہ ان کا انفرادی فیل تھا جنہوں نے مطلب جو بھی افراد تھے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہو کچھ بیچ میں ایسے ہو سکتا ہے ہوں کیونکہ جب ایک مشتہل حجوم ہوتا ہے تو اس کو کسی بھی طرف آپ گمراہ کر سکتے ہیں ہاں ہمارے ویسے بھی لڑکے تیار بیٹھے تھے کون لوگ تھے کیا تھا اس پہ تحقیقات بھی ہونے کا بات بہت دفعہ کر چکے ہیں لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کے پورے ہسٹری میں نہ کوئی بوری بند لاشیں ہیں نہ کوئی بھتا خوری ہے نہ کوئی ایسی بات ہے نہ کوئی وائلنس اس طرح کا ہے تو یہ لوگوں کا انفرادی فیل ہو سکتا ہے لیکن یہ پارٹی نے کوئی ایسا قطعی طور پر اعلان نہیں کیا تھا کہ کوئی وائلنس ہو یقیناً بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ظلم و تشدد میں اور لوٹ مار میں اور جلاو گھراؤں میں حصہ لیا ہو اور ان کو منطقی اندام تک اور ان کو جرم کی سزا دینی ضروری ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں بہت سے بے گناہ اور انوسنٹ لوگ ہیں جو پرامن اتجاج کر رہے تھے وہ بھی اس کے اندر لپیٹے گئے ہیں اور ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی داد رسی ہونی چاہیے میں بات کروں گا سکھ بلکہ آمدے اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے نسیم یونس احمد جی آپ کیا کرتی ہیں میں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان تو جیل میں اندر تھا لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دیسی مرگے ملے کھانے کو یہ واقعی سچ ہے آنٹی کو شکاید یہ ہے اندر تھا ایک تو اوپر سے دیسی مرگے اور پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ یہ واقعی سچ ہے جیسے جیسے آپ کاٹھے ہیں شکر رہے واقعی سچ ہے جیسے میں ان کا جیلر تھا مجھے کیا بتا اللہ کا شکر ہے سیاد مند ہے ایسے کوئی خبر تو نہیں آرہی نہیں یہ بلکل پرفیکٹ ہیلتھ میں ہے اور بہت پورازم ہے اور ویری گوڈ سپیرٹس جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے اتنے کچھے آدمی نہیں ہیں کہ وہ ایک جیل اچھا اگر دیسی مرگ کھا رہے ہیں کافی لوگ کہہ رہے ہیں وہ دیسی مرگی کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں تو اس میں کیا پروبلم ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے پیسوں سے کھا رہے ہیں اگر ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کھا رہے ہیں تو پھر ٹینشن ہو سکتی ہے تابش بیٹا مجھے پتا وہ جیل کے اندر بیٹھ کے جیت گیا ہے اسے مرگیں بھی ملتے ہوں گے آنٹی یہ شکایت ہے یہ تعریف ہے کوئی سوئی نہیں آرہا مجھے ہاں جی تعریف ہے تعریف کر رہی ہیں ہاں جی تعریف کہ وہ دیسی مرگی کھا رہے ہیں ہاں جی وہ کہہ رہی سیعت مند کھا رہے ہیں اچھا کر رہے لڑکا ہاں جی میں نے تو کہا ہے نا کہ وہ فیزیکل اور منٹل دونوں بڑی بیسٹ ہیلتھ کے اندر ہیں جہاں تک مجھے اطلاع ہے کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے وہ جو بھی کچھ کھا رہے ہیں وہ بالکل سیٹ ہے کم از کم ملک نہیں کھا رہے ہاں اور اکھا جلو اگلا ملو اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا حمزہ بٹ چا کرتے ہیں حمزہ بٹ میں کاؤسمیٹک کا کام کرتا ہوں کاؤسمیٹک لگاتے ہیں یا بیشتے ہیں سیل کرتے ہیں آپ کو ساری چیزوں کے نام پتا ہے ہاں جی پتا ہے جی جیس طرح ایک دکاندار کو پتا ہونے چاہیے دس کاؤسمیٹک کی چیزوں کے نام بتاؤ ڈبل فیس پورٹر لائنر مسکارا میک اپ فکسر پرائمر اور چار چیزیں تمہیں پتا ہے چار چیزیں پتا ہے چلو کوئی نہیں چار خوال میرا ولی سر سے سوال ہے ہم بچپن سے سنتے آرہے ہیں کہ وکیل بننے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے کیا یہ سچا کہ جس جھوٹ ہے یہ بتا دے سر بننے کے لیے تو نہیں بننے کے بعد سنتے میں آیا ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ نہ بھی بولنا پڑتا ہے سچ چھپانا پڑتا ہے کیا سینہی ہے دیکھیں جی ہو سکتا ہے ایسے وکیل ہوں جو جھوٹ بولتے ہوں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ پاکستان کے دونوں جو بانیان ہیں یا فاؤنڈنگ فادرز ہیں قائد عظم اور علامہ اقبال ان کی زندگیاں دیکھ لیں وہ دونوں وکیل تھے اور ایک ایک بھی کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی کہ قائد عظم نے کبھی کوئی ایسا وعدہ کیا ہو جس کو پورا نہ کیا ہو کبھی کوئی امانت میں خیانت کی ہو یا کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو سو یہ بالکل درست ہے کہ وقالت کے بارے میں بہت سے جو ہیں لوگوں نے شاعری بھی کی ہوئی ہے جس طرح سے اکبرالعبادی خود بھی وکیل تھے پھر جج بھی بنے انہوں نے لکھا ہے پیدا ہوا وکیل تو کہنے لگا شیطان کہ آج میں بھی صاحب اولاد ہوں گیا آپ نے تو بڑے بڑے نام لے دی اب اس کے آگے کیا بات ہو کہ آپ نے علامہ اقبال کا نام لے دی آپ نے قائد عظم کا نام لے دی کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اب نہ بتائیں میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ مجھے کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی جھوٹ بولنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی اور ابھی بھی میں آپ سے سارے مجرمین کو آپ نے سزا دلوائی میں ایکچولی اس قسم کی وقالت کرتا ہی نہیں میں کمرشل اور کوپریٹ لا کا کام کرتا ہوں اس میں سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے آپ دو فریقین ہوتے ہیں وہ آپس میں کوئی ہم میڈییشن ہوتی ہیں وہ ہمیں فریقین ہوتے ہیں جو آپس میں معایدہ کرتے ہیں کہ ہم اتنی انویسمنٹ لارہے ہیں ہم جوائنٹ وینچر کریں گے یا ایک آدمی کمپنی بیچ رہا ہوتا ہے تو اس میں تو بلکہ ہم تو جھوٹ پکڑنے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا جس طرح کوئی گاڑی بیچ رہا ہو یا مستجادہ جھوٹ تو نہیں بولنا یا کوئی گاڑی بیچ رہا ہو نا وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے ہم تو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام جس قسم کی وقالت میں کرتا ہوں کہ جی اگر کوئی گاڑی بیچ رہا ہے میرے کلائنٹ کو اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ انیس سو یا یہ دوہزار اٹھارہ موڈل ہے اور اصل میں وہ دوہزار پندرہ موڈل ہے تو ہم کھوج لگاتے ہیں کہ جی اس آج بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے ہم تو جھوٹ پکڑنے کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو خان صاحب کیا ٹھیک وکیل نہیں کر رہے ہیں کیا سی اس کے لئے تو آپ کو پتہ لگی گیا ہے نا اب کے وہ چھے ججوں نے جو خط لکھا ہے وہ تو پوری عدلیہ جو ہے اس کو جو ہے دباؤ اور خوف اور بلیک میلنگ اور جاسوسی کے گھروں میں اور بیڈ روموں میں اور ڈرائنگ روموں میں کیمرے فٹ کر کے جب کیا جا رہا ہے اگر وہ ہائی کورٹ کے ججوں سے ہو رہا ہے تو وہ جو ان کے نیچے جو سیشن جاج اور جو میجسٹریٹ ہوتے ہیں اب یہ عدد کیس جو ہے یہ تو میجسٹریٹ نے فیصلہ کیا تھا تو آپ یہ سمجھ لیں گر ہائی کورٹ کے ججوں کا یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ اس طرح کا دباؤ ہے کہ ہمارا ایک کولیگ جو ہے وہ بلڈ پریچر کے لیے ہسپتال میں داخل ہو گیا ایک ہمارا کولیگ ہے جس کے سالے کو اٹھا کے لے گئے اور کوئی بجلی کے کرنٹ لگائے یہ ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کون کر رہے ہیں سب کچھ کر کون رہے ہیں سر مجھے تو اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں لیکن میں میاں نواز شریف کے الفاظ اور مولانا فضل الرحمن کے الفاظ استعمال کر لوں کر لیوں کیا اگر مناسب ہے ایک میرے نواز شریف نے کہا تھا یہ خلائی مخلوق لگتی ہے اور مولانا فضل الرحمن نے کہا تھا کہ یہ تو نکیدہ ابا ہے نکیدہ ابا اسلام علیکم وعالیکم السلام آپ کا کیا نام ہے لنتا افنان لنتا کیا مطلب ہے لنتا کا مطلب ہے نرم دلی قرآن کا لفظ ہے نرم دل جی نرم دل سوال کریں گی نرم دل جی میرا سوال ہے اکبال صاحب ولید اکبال صاحب سے کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنے ایڈوکیٹڈ ہیں آپ نے باہر سے فورن سے ڈگریز کمپلیٹ کی ہیں اور آپ مطلب آپ نے کیوں پولیٹکس چوز کی اور آپ کیوں آپ نے کورمیٹ چوز کی آپ کسی پرائیوٹ سکٹر میں جوب کی بھی ہوگی اور کر بھی رہے ہوں گے یا پاس میں کی ہوگی کیوں آپ نے پولیٹکس چوز کی پولیٹکس تو ایک خجل خواری کا کام ہے پیسہ اپنا لگ رہا ہے الٹا ظلیل بھی ہو رہا ہے بندہ آپ تو بڑی پیاری نوکری کرتے ہوں گے تو یہ کیوں کیا آپ نے یہ ان کا نام سن کے کچھ یاد آگیا علامہ اکبال کا شیر پڑھ دوں ایک ہاں آتا ہو مومن کے بارے میں کہ جو حلک ہو حلکہِ یاران تو برے شم کی طرح نرم رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اور افلاق سے ہے اس کی حریفانہ کشا کش خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن خان صاحب کا ثبت یہ تھا کہ نائنصافی اور ظلم اور بدنوانی یا بیمانی کا نظام اگر ہو تو دو ہی قسم کے لوگ سیاست میں نہیں آتے ایک جو کہ بزدل ہوں اور دوسرا جو کہ خود غرض ہوں سیاست اس لیے چنی اس کے لیے ایک آسانی یہ ہو گئی کہ پانی پی ٹی آئی فیلڈ میں موجود تھے اگر وہ نہ ہوتے تو میں اس فیلڈ میں نہ آتا پھر میں اسی فیلڈ میں پرائیوٹ سیکٹر میں یا جو بھی آپ کہہ رہی ہیں وہیں پہ رہتا کہیں کیوں لیند آپ کو اور کچھ شکایتیں سکتے ہیں ہاں میں نے ایک اور سوال کرنا تھا کہ جو بھی جیل جاتا ہے باہر آکے وزیراعظم بن جاتا ہے تو کیا ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں اس جس کو کہ اب عمران خان صاحب کی باری ہے دوبارہ کہہ رہی ہے جو اندر جاتا ہے وہ باہر نکلتا ہے تو وزیراعظم ہو جاتا ہے حکومت بنا لیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں باہر نکل کے خان صاحب کیا بنائیں گے عمران خان صاحب تو وزیراعظم پہلے ہی رہ چکے ہیں لیکھ اب وہ جیل سے ہو کر آ کر پھر کیا لگتا ہے واپس وزیراعظم بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بنیں گے جی اچھا اور بڑی واضح اکثریت سے وزیراعظم بنیں گے کیونکہ اس بات میں پاکستان کے اور کوئی ہندوستان کے وزیراعظم بنیں گے میں حالات بڑے مشکل لگا انشاءاللہ وہ اس علامہ اقبال کے اس شیر کے اوپر پورا اتریں گے کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کوہن تم کو نظر آئے بٹا دو واضح واضح وقت ایک شوٹے سے بریک کھا لیجئے واپس آئیے استعمالہ کہیں نہیں جائے یہ کہیں ووٹ تو نہیں ہے نہیں ووٹ نہیں این آر او بھی نہیں ہے ووٹ بھی نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو کافی ضرورت ہے آپ کو آج کل ایک لفظ ہے اور اردو کے علاوہ اگر آپ کی جماعت میں یہ نہ ہو تو آپ لوگ سب پی ٹی کرتے رہے ویلکم بیک ٹو آسکا مرہ خواتین آج لازمی صاحب موجود ہے تکرین ولید اقبال صاحب ولید بھائی پنجاب کالج میں غالباً ایک بار ڈیبیٹ کرنے گئے خواتین نے یا کچھ لوگوں نے آپ کو آواز لگائی کیا آواز لگائی سر نہیں جی وہ ایکچولی گورننٹ کالج لہور جی سی میں گئے آپ اور وہاں پنجابی کا ڈیبیٹ ہو رہا تھا اچھا ما شاء اللہ تو میں تک میں نے بڑا پورے میں ایچ ایسن کالج سے فارغ البال ہو کے وہاں آیا تھا کچھ مہینے کے لیے اور پھر امریکہ چلا گیا لیکن وہ وہاں ان کا اوپن ائر تھیٹر میں جہاں پہ راسترم پہ آیا تو میں نے اپنی طرف سے تکریر جھاڑنے کی کوشش کی تو میجھے لگتا ہے کہ میرا رنگ روپ دیکھ کے کسی نے کہا اے ایسے میم نو تے کڈو ہے تو اچھا واہ اچھا والید سیر جانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا گیم کھیلنا چاہوں گا شرارتوں سے بھرپور ہے اس کا نام ہے نظر بند یہ آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بند کرنی پڑیں گی آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ بند کرتا ہی کو اٹھانے آ جائے گا ٹھیک ہے جی بسم اللہ اس کو پہن کے ایسا لگتا ہے نا بھی کالا ڈالا آ جائے گا اچھا سر اب ہو گئی ہے ایک سامنے سکرین پر ایک تصویر آئے گی جو ہم سب کو دکھائی دے گی آپ کو نہیں دکھائی دے گی وہ کسی انسان جگہ چیز جانور یا پھر کوئی لفظ بھی ہو سکتا ہے آپ صرف سوال پوچھیں گے میں کچھ ہنڈز دوں گا اور آپ وہ گیس کریں گے اچھا جی گلتی کی گنجائش ہے کہ نہیں آج تک کوئی ہارا نہیں ٹھیک ہے دکھاؤ بھئی تصویر اچھا جی یہ انسان ہے یا چیز ہے یا جگہ ہے یا جانور ہے سر جگہ ہے ویسے تو یہ اچھا یہ جگہ ہے جگہ ہے بہت جگہ اس میں بہت جگہ ہے یہ جگہ ہے کوئی تاریخی مقام ہے جی ہاں بلدہ جب سے ملک ہے تب سے چلی آ رہی ہے جگہ تو یہ جیل خانہ تو نہیں ہے نہیں 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 اتنا اس کے بعد اکثر جیل خانہ ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہوتا ہے اس کے جب تک یہ ہوتا ہے تب تک جیل نہیں ہوتی اس سے پہلے اور بعد ہوتی ہے تو یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی اختیارات اور قوت اور طاقت کا استعمال ہوتا ہے یس 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 اکثر ایسی جگہ ہے جہاں پہ اختیارات قوت اور اس کا جررت کا مظاہرہ ہوتا ہے مگر کسی کے کہنے پہ کسی کے کہنے پہ ہوتا ہے مطلب یہ اپنا ایک ٹیم ہوتی ہے اس سے سجیشن کے بعد میرا یہ مطلب ہے اچھا یہ اسلام آباد میں کوئی مقام تو نہیں ہے جی جی مقام اسلام آباد نہیں ہے ایک ہنٹ دیتا ہوں ایک ہنٹ اس پہ کوئی بھی بہت دیر تک ٹک نہیں پاتا نہیں تو یہ ہو سکتا ہے وزیراعظم ہاؤس ہو مہا پہ ہے وزیراعظم ہاؤس میں ہے یہ مگر یہ بہت اسپیسیفک ہے لوگ اس کے لئے لڑائی کرتے ہیں یہ اُلڑ بھی جاتی ہے نہیں یہ کرسی ہے کوئی جی 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 trustees کرسیوں میں افضل کرسی افضل کرسی ہے صرف یہ نہیں تو جواب مکمل نہیں ہوگیا اب کرسی کا پورا نام کرسی کا پورا نام کسی خاص انسان کے لئے بنائی گئی کرسی ہے یہ وزیراعظم کی کرسی ہے وزیراعظم کی کرسی ہے بہت اللہ اتاریے گا نہیں سکتے ایک اور آئے گی لگاؤ بیٹا لگ گیا بھئی سر میں آپ کو تائم بچانے مجھے یہ لفظ ہے مگر اس لفظ کا ایک کام ہے یہ لفظ جو ہے اردو کا لفظ ہے لفظ اس وقت اردو میں لکھا ہوئے مگر یہ ہر زبان میں موجود ہے یہ کہیں ہیلو کا لفظ تو نہیں ہے نہیں ہیلو نہیں یہ ایسا لفظ ہے سب کو چاہیے مل کسی کو نہیں رہا افتدار میں آگر اکثر یہ آپ کا دل چاہتا ہے یہ نہ دیں افتدار کے اب تک نہیں ملتا تب تک کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے اچھا یہ کہیں ووٹ تو نہیں ہے نہیں نہیں ووٹ نہیں این آر او بھی نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جو کافی ضرورت ہے آپ کو آج کل ایک لفظ ہے اور اردو کے علاوہ اگر آپ کی جماعت میں یہ نہ ہو تو آپ لوگ سے پی ٹی کرتے رہیں بہت گہری بڑی انٹ دی تھی میں نے جماعت میں نہ ہو تو آپ لوگ سے پی ٹی کر پی ٹی پتا ہے وہ فیزیکل ٹریننگ ہاں جی 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 پی ٹی پتا ہے تو کیا نہ ہو تو اسے پی ٹی ہوگا اچھا یہ ہے میں یا آئی آئے نہیں آئے تو ہو گیا نا وہ آئے ہے کیا انصاف انصاف بہتلا ہے ادانا بہتلا ہے ورید بھائی بہت اچھا کیلا بہت اچھی ولید صاحب تینکیو سو مچ فر بینگ آن اصنا منا ہے تھوڑے میں نے آگے پیچھے سارے سوال پوچھ لی آپ سے اپنا دل ہلگا کر لیا سر نہیں کوئی کسر رہ گیا تو ابھی پوری کر لیں نہیں وہ باقی شازے پان زیادہ کریں گے لیکن تینکیو سو مچ سر آپ نے تمام سوالوں کے جوابات دیئے اور بہت چھا لگا آپ آئے تینکیو فر انوائیٹنگ میجی جانے سے پہلے سر ہمارے گیس کرتے ہیں کمال کی بات ہماری آرڈینس سے ان سے بھی اور جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں ان سے بھی دعا کے روپ میں ہے اور وہ یہ ہے کہ اے میرے رب اے میرے رب تو مجھ کو میری اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے جا بات ویری بید ویری نائیس توہدی روزہ ویڈیٹ آج رات آپ کی گھڑیوں میں بجنے والے ہیں بارہ ولید بھائی آپ بارہ بھی تک سو جاتے ہیں یا کچھ کرتے رہتے ہیں آپ یہ کیوں جاننا چاہ رہے ہیں میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں پولیٹیشنز ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز ہوتے ہیں یا ٹائم لیتے ہیں آپ پڑھتے ہیں سوتے ہیں سونوں سے پہلے یا کچھ دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں نہیں جی پڑھتا ہی ہوں نورملی جی اور پڑھنا ایک بڑا اچھی عادت ہے جو کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے تو اس کو میں انکریج کروں گا پڑھنے سے بڑا سکون ملتا ہے پڑھنے سے علم میں ایک ایسا اضافہ ہوتا ہے جو کہ شاید اور چیزوں سے نہیں ہوتا حتی ناظرات آپ نے سنا آپ پڑھ کے سو جائیں سوہ جلدی اٹھے پاکستان کے لیے کچھ بہترین کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیں گوڈ نائٹ اللہ حافظ